سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ اس بات پر علی زفر صاحب سے سوال کر لیتے ہیں کہ علی زفر صاحب یہ جو ہم سن رہے تھے کہ سوابی میں کوئی تحریک کے لیے تحریک کا اعلان ہوگا یہ تو ہم نے سنا کہ تحریک چلائی جائے گی لیکن تحریک کا اعلان نہیں ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک کا اعلان اس پر کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے یا بھی فیصلہ نہیں ہوا جی دیکھیں جہاں تک اور یہ سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے میرا خیال ہے پبلک سے اتنے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے اور پبلک تھوڑی ڈسپوائنٹ بھی ہے کہ کچھ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ارادہ یقینی طور پر یہ تھا کہ سوابی کا ایک کیک آف پوٹیسٹ ہوگا اور یہ ایک ڈریکٹ ایکشن کی طرف جائے گا معاملہ کیونکہ اگر آپ کو تبدیلی چاہیے تو پھر آپ ڈریکٹ ایکشن کا ایک پلان پیش کرتے ہیں پبلک کو تو امید تو یہ تھی کہ پلان پیش کیا جائے گا اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ نہیں پیش ہوا اور اس کو تھوڑا پوسپون کیا گیا اس کے پلان کو ہو سکتا ہے وجہ تھریٹس ہوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ابھی وہ پلان فائنل نہیں ہوا لیکن بارحال پبلک کچھ ڈسپوائنٹڈ تھی لیکن ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پلان ابھی بن رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا ڈریکٹ لنک ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ کیونکہ جب تک لوگ پروٹسٹ میں شامل نہیں ہوتے باہر نہیں آتے اور ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو صرف میرا خیال ہے کہ اب قانونی کاروائی جو ہے تقریباً ختم ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ پبلک میں جنگ بھی ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج کا حق چونکہ قوم کا ہے تو اس احتجاج کے حق کو ہم نے چینلائز کرنا ہے پورا من طریقے سے کہ وہ ہماری لیگل ریمیڈی کے ساتھ ہماری لیگل جو جنگ ہے قانونی جو جنگ ہے اس کے ساتھ وہ آہ کوریلیٹ کر لے تو میں خیال ہے یہ ایک ساری آہ سٹریٹیز ہیں جو کہ سلولی آپ کو ڈسکلوز کریں گے لیکن جا کنی طور پر پلان یہ تھا کہ سوابی کے بعد یہ معاملہ زیادہ کانکریٹ ہوگا زیادہ اس میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی جو ابھی تک ہم نے نہیں کی اور اس کی چنج وجوہات ہیں جو شاید میں ابھی اب نہیں بتا سکتا آپ کو اچھا آپ نے کہا کہ سلولی سلولی اینڈ گریجولی آپ اپنے پلان جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے لیکن جو علیمین گھنڈاپور صاحب نے سوابی میں تقریر میں ایک بات کہی ہے وہ بڑی قابل غور ہے اس پہ تارک فضل چودری صاحب کی میں توجہ چاہتا ہوں ذرا پہلے آپ سنیں کہ گھنڈاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں مہدلیہ خیر صاحب بلے گا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہوں گے ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے وہ کال یہ ہوگی ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے ہاتھ اٹھا کے حلف دو کہ ہم چاہے جیلوں میں چلے جائیں چاہے مر جائیں ہم لڑیں گے جی تارک فضل چودری صاحب انہوں نے حلف لے لیا عوام سے کہ جب کال دے دی جائے گی تو اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں عمران خان صاحب کو نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رہا کر آنا ہے نہ ان کے اتجاج سے عمران خان رہا ہوں گے اور نہ ان کے اس طرح کے اتجاج سے گورنمنٹ کو کو فرق پڑتا ہے یہ بات علی بھائی سی میں بالکل مانتا ہوں کہ ان کا اتجاج کا حق ہے کونسیچوشنل رائٹ ہے آئینی حق ہے لیکن بات وہاں پہ غلط ہوتی ہے کہ جب یہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اسلامباد پہ یہ الغار کرتے ہیں اور اس سے ہمارے اسلامباد کے شہریوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ مطل ہو جاتے ہیں نہ وہ دفتر جا سکتے ہیں نہ وہ کوئی مزدوری اپنے مزدوری کر سکتا ہے نہ دکاندار دکان کھول سکتا ہے نہ بچے سکول جا سکتے ہیں یہ ہمارے آئینی حق ہے نا اسلامباد کے ریسیڈنٹس کے وہ آپ کس حصیت سے سلب کرنے آ جاتے ہیں کہ ایک آپ کا اتجاج کا حق اور ہمارے یہ بیس حق آپ سلب کر لیتے ہیں لہٰذا جب بھی آپ اسلامباد پہ چڑھائی اور یلغار کی بات کرتے ہیں تو اسلامباد میں جو معمول زندگی ہے معمولات زندگی وہ سارے مطل ہو جاتے ہیں اور یہ جو اپنے علی مین گنہ پور کی دکھائیں ساری یہ کلپنگ دیکھیں سوابی کے جلسے میں میں تعداد پر نہیں جاؤں گا کہ کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ان کی طبقوں سے بہت کم لوگ آئے ہیں وہاں پر اور اس کے بنیادی وجہ یہ ان کی یہ نعرے اور یہ گیدر بپ کی ہیں غیر سنجیدہ باتیں ہیں جو وزرعالہ کے پی ہر جلسے کے اندر اب یہ ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا میں یہ کالے در دوں گا اور ادر سے یہ ہو جائے گا ککھی بھی نہیں ہوا نہ ہونا ہے آپ نے جو بات کی ہے ظاہر ہے بہت سینئر لائر ہیں قانونی جنگ کی وہ ہے عدالتوں سے آپ کو اس سے پہلے بھی زمانتیں ملیں ہیں آہندہ بھی آپ کو ملیں گی تو قانونی جنگ کے ذریعے یہ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اور دو غلاپن دیکھیں نا کہ ایک طرف absolutely not کہ یہ ڈانلڈ ٹرمپ سے آپ کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے میں آپ امریکی جھنڈے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور absolutely not ہم کوئی غلام ہیں امریکہ کے کوئی باتوں میں کوئی similarity ہے کوئی یہ ویجن کی بات ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے کوئی سیاسی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے نا سارے کا سارا ایک ڈراما ہے ٹھیک ہے اچھا علی زبر صاحب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب کے قانونی جنگ کرنی ہوگی تو آپ تو کیونکہ قانونی جنگ کے ماہر بھی ہیں اور قانونی جنگ کے بدان میں آپ سب سے آگے آگے بھی ہیں تو آپ کئی دفعہ قانونی جنگ کے مختلف پہلوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کہہ چکے ہیں لیکن وہ بات جو ہے وہ ابھی تک حقیقت نہیں بن سکی ذرا میں چاہتا ہوں وہ آپ اپنی بات خود سن لیں کیا کہتے رہے آپ آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب ابھی تک رہا نہیں ہوئے تو یہ پارٹی کے وکیلوں اور پارٹی کی قیادت کی بہت بڑی ناکامی ہے یہ رہائی کی بات تقریباً تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آگئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اس لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے اب تو کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ ہماری لیگل سٹریٹیجی اب کام کر رہی ہے تو عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے جی بہت جلد انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گے کیونکہ اب ایمونیشن جو ہے کیسوں کی ایمونیشن وہ ختم ہو گئی ہے تو علی زبر صاحب آپ قانونی پہلوں کو سامنے رکھے ایک بات کر رہے تھے کہ کیسوں کی ایمونیشن ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد پھر ٹوانٹی سکس کونسٹیوشنل امینمنٹ کی صورت میں ایک نیا ایمونیشن آ گیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی اندازیں ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے لیکن جو لیگل پوائنٹ آ ویو سے آپ بات کر رہے تھے شاید آپ صحیح کر رہے تھے دیکھیں لیگل پوائنٹ آ ویو سے جو بات کر رہا تھا بلکل وہی بات ہے تقریباً کیسز ختم ہو گئے ہیں اور اگر آپ بلکل ایک پیور لاؤ کا سوال پوچھیں میرے سے اور اس میں سے سیاست کو نکال دیں تو یقینی طور پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کل ہی کیوں نہیں بہر آ سکتے اب حکومت نے یقینی طور پہ اپنے حربیں استعمال کیے ہیں اور یہ چھبیسویں امنمنٹ جو لے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر قانون سازی بھی کی گئی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اس لیگل سٹریٹیجی کو ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے بیل کی حد تک لیکن جہاں تک فائنل کیسز کا تعلق ہے اس امنمنٹ سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہاں ریزرو سیٹ والے کیسز باقی جو کیسز ہیں سیاسی نویت کے ان کو تو شاید آپ لے جائیں گے آئینی عدالت میں اور وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ انفلونس کرنے کی کوشش کریں جو مجھے ان کے نہیں نظر آتا زیادہ لیکن برحال ایک سیجیشن تو ہے ایک بحث تو ہے لیکن جہاں تک یہ کرمنل کیسز کا تعلق ہے انہوں نے تو جانا پیورلی سوبریم کورٹ کے پاس ہی ہے ان کا اس آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے سوبریم کورٹ میں ہی وینچز میں فیصلہ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی تو فائنل فیصلہ ان کا ہی ہوگا لیکن چونکہ وہ کیسز اتنے ان کی نیت اتنے بدنیت کیسز ہیں اور ان کے پیچھے کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں کوئی شہادت نہیں وہ بے بنیاد ہیں بلکل میلیفائیڈے کیسز ہیں غلط کیسز ہیں سیاسی کیسز ہیں تو یقینی طور پہ وہ سوبریم کورٹ ان کو جو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا سوبریم کورٹ اسی طرح ایکوٹ کرتا رہے گا وہ سزائیں قائم نہیں رہیں گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ بہت جلد ابھی بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور اس کو میں پیورلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں